قابل غدر ناظرین اسلام علیکم کوئن بودھکا کون تھی آپ نے نام نہیں سنا ہوگا کوئن بودھکا سیلٹک ملکہ تھی جس نے قدیم انگلینڈ میں جو اب یونائٹڈ کنگڈم کہلاتا ہے رومیوں کے خلاف بغاوت کی وہ تقریباً فتح کے قریب پہنچ گئی تھی بودھکا کا شمار نامور قدیم جنگجو حکمرانوں میں ہوتا ہے اٹھارہ سال کی عمر میں بودھکا کی شادی آئسینائی کے بادشاہ راسو ٹاگس سے ہو گئی جب رومنز نے ایتالیس بعد از مسیح میں جنوبی انگلینڈ کو فتح کیا وہ زیادہ تر آئسینائی قبائل ہتیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے بودھکا کوئن کے علاوہ جنگجو بھی تھی رومنز نے کینگ راسو ٹاگس جو بودھکا کا شہر تھا اس کو اقتدار سے باہر نہیں کیا اور رومن ایمپائر کا حلیف بنا دیا جب پراسو ٹاگس کا انتقال ہوا تو اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی رومیوں نے اس کی بیٹیوں کو اس کی جگہ بٹھانے کی وجہ الٹا ان کی بے حرمتی کی اور بودھکا پر تشدد کیا پراسو ٹاگس کی مملکت پر قبضہ کر لیا بودھکا عام مورت نہیں تھی اسی بیزتی اور ظلم نے اسے بپری ہوئی شیرنی بنا دیا اس نے بدلہ لینے کی قسم کھائی اور کہا ان کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی اور بدلہ میں لوں گی دوسری سیلٹک عورتوں کی ماند بودھکا حربی اعتبار سے تربیت تیافتہ تھی آئسینائے کے دیگر قبائل کو ساتھ ملا کر اس نے حال میں بغاوت بلند کر دیا وہ خاصہ لشکر جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی پہلے بودھکا نے رومی نمبر نو لشکر کو شکرشت فارش سے دوچار کیا پھر کیمولو ڈیولم کو تبھا کیا جو آج انگلینڈ میں ایسیکس کا حصہ ہے یہ آئسینائے کی میجر وکٹری تھی جس میں اسی فیصد پیزل رومن سپا مارے گئے اس کے بعد کیپٹن آف رومن بریٹن کی باری آئی بودھکا نے تبھائی اور بربادی کی تاریخ رقم کی اور بیرہمی سے قتل عام کیا ایسا ہی سلوک لندن اور ویرولے نینیم جو اب سینٹ ایلوین کلاتا ہے یہ ساتھ کیا گیا بودھکا قدیم انگلینڈ میں رومیوں کیلئے مصیبت بن گئی تھی ہاں وہ روم جسی منظم اور مضبوط آرمی کو شکست نہ دے سکی اگرچہ بودھکا نے ان کا ناک میں دم کر دیا تھا بادر کوئن نے ستر ہزار رومی اور ان کے حلیفوں کو جہنم واصل کیا ناکامی کے بعد گرفتاری سے بچنے کے لئے بودھکا نے بیٹیوں کے ساتھ زہر کھا کر خودکشی کر لی رومیوں کی عظیم سلطنت اور اس کے مقبوضات میں رومیوں نے سب سے زیادہ پریشانی دیم انگلینڈ میں اٹھائی آج بودھکا کو قومی ہیروین کے طور پر یاد کیا جاتا ہے وہ جد و جہد انصاف اور آزادی کا استیارہ بن گئی اس طرح اس نے حیات جاویدہ حاصل کی دیم انگلینڈ میں اٹھائی